موسیقی اگر آپ مثلا ایک ایسے شخص کو کپڑا خریدنے بھیجتے ہیں جسے کپڑا پرکھنے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے یہ روایت نہیں ہے ایسے ایک محاورہ ہے امامانہ آمیانہ ضابط قانون قائدے اس میں یہ ہے کہ اگر گوڑا خریدنا ہو تو جوان کو بھیجو گوڑا خریدنا ہو اگر مثلا آپ نے آج کل کی مثال دیں اگر موٹر سائیکل خریدنی ہے دادا کے لیے تو پوتے کو بھیجو خرید کے لائے خود دادا کو نہ بھیجو وہ پنچری خرید کے لے آئیں گے چونکہ ان میں حوصلہ نہیں ہے بڑاپا ہے خود چل نہیں سکتے لہذا جوان کو بھیجو کہ یہ موٹر سائیکل چلائے سپیڈ لگائے جمپ وم لے در ادھر کریں پھر اس کو پتا چلے گا یہ موٹر سائیکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ دانا لوگوں کا محاورہ ہے کہ اگر گوڑا خریدنا ہے تو بڑے کو بھیجو اور اگر رشتہ ڈونڈنا ہے رشتے کے لیے تلاش کے لیے جانا ہے تو معاف کرنا اُلٹ ہو گیا گوڑا خریدنا ہے تو جوان کو بھیجو رشتہ مانگنے کے لیے بڑے کو بھیجو کیوں کہ جوان جو ہی دیکھے گا وہ جو چیز دیکھے گا اسی بے راضی ہو جائے گا کہا ٹھیک ہے بس یہی صحیح ہے اور کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں یہ آج کل کالجوں یونیورسٹیوں میں جوان یہی غلطیاں کرتے ہیں یہی غلطیاں کرتے ہیں آپ نہ کرو انتخاب بڑوں کو موقع دو کیوں کہ کچھ چیزوں کے لیے یہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے روئیت کافی نہیں ہے جوان روئیت کر کے فورا انتخاب کر لیتا ہے لڑکی ہو یا لڑکا چیٹنگ پہ انٹرنیٹ پہ ای میل کے ذریعے سکائپ پہ روئیت سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں نا روئیت کے بعد نظر کی ضرورت ہے نظر یعنی معاینہ یعنی پرکھنا یعنی تہہ میں جانا یعنی حقیقت تک پہنچنا اس کو کہتے ہیں نظر نظر آنکھ سے نہیں ہوتی بلکہ آنکھ سے مشہدہ کیے ہوئے منظر کو بصیرت سے ٹٹولنے کو نظر کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو نظر نہیں کہتے ہیں ہم کیسے کہتے ہیں میری نظر خراب ہو گئی ہے نہ خیر نظر نہیں خراب ہوئی آپ کی روئیت خراب ہو گئی ہے آنکھ خراب ہو گئی ہے نہ کہ نظر خراب ہو گئی ہے کیوں اس لیے کہ اگر ابھی کوئی آپ کو بتائے کہ یہ چیز جو آپ نہیں دیکھ رہے یہ اس طرح کی ہے تو آپ فوراں کہتے ہیں چھوڑ دو یہ نہیں لینی پس اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل نظر ہیں اہلِ رویت نہیں ہے رویت نہیں ہو رہی نظر ہے آپ کی معاینہ کر سکتے ہیں آپ شائعہ کا اس کے اندر جستجو کر کے اس کی تہہ میں چھپی ہوئی حقیقت کو تلاش کر سکتے ہیں نظر یعنی تلاش کرنا جستجو کرنا زہمت اور کوشش کے ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ اِزت ایسی حالت کو کہتے ہیں اِزت کہ جس میں کوئی نقصان کوئی ذلت انسان تک نہ پہنچ سکے ایسی شدت کو یا ایسی مقاومت کو ایسی سختی اور سولت و سلابت کو عزت کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر آپ اس کو عزتمند انسان کون ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ اس کی طرف روانہ کریں وہ نہیں جاتا اس تا کوئی رک جاتا ہے وہیں پر اس کی شخصیت بہت مضبوط ہے آپ وسوسہ شبہ ڈالیں نہیں جانے دیتا آپ کوئی اس کی طرف غلط حرکت روانہ کریں وہ قبول نہیں کرتا اس کو اس کا مطلب ہے عزت ہے سختی ہے سلابت ہے اس کے اندر ذلت نرمی کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کریں اس پر فوراں اثر کرتی ہے کچھ لوگ ہیں ایسے ہر چیز ان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے جن کے اوپر ہر چیز اثر انداز ہو وہ عزیز نہیں ہیں ہر چیز جن پر اثر انداز ہو عزیز وہ ہیں جو سخت ہیں سلابت ہے اور گناہ و معصیت اور ذلت ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے یہ عزت ہے عز ہے جو ہم دعاوں میں مانگتے ہیں اعتزاز عزت تک پہنچنا کوشش کر کے جستجو کر کے زہمت اٹھا کر مقام عزت پا لینا اس کو اعتزاز کہتے ہیں یا جیسے اجتماع اب آپ اس وزم سے بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں اجتماع اجتماع جمگٹھے کو نہیں کہتے جم سے اجتماع نکل ہے جمہ سے جس کو ہم جمہ کہتے ہیں اردو میں جمہ سے اجتماع بنا ہے اجتماع صرف اکٹھے ہونے کو نہیں کہتے یہ جم ہے اجتماع یہ نہیں ہے اجتماع اس حالت جمعی اتحاد و وحدت و یکسوی و ہم فکری تک کوشش کر کے زہمت کر کے تلاش کر کے جستجو کر کے دوسروں کے ساتھ ہم اہنگ ہونے کو اجتماع کہتے ہیں ورنہ جسمانی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہونے کو اجتماع نہیں کہتے اجتماع یعنی زہمت کے ذریعے سے کوشش کے ذریعے سے ایک ساتھ مل بیٹھ کر اجتماع کرنا اسی طرح دیگر الفاظ اس وزم سے کہ زیادہ ان میں نہیں جاتے انتظار میں واپس آتے ہیں لفظ انتظار میں جو نظر سے نکلا ہے نظر یعنی معاینہ کرنا جستجو کرنا دکت کرنا رازوں تک پہنچنا حقیقت تک پہنچنا رویت کے بعد بصیرت کے ذریعے عقل کے ذریعے اپنے باطنی نور کے ذریعے انسان اس کی حقیقت تک جاتا ہے جیسے میں نے مثال دی آپ دکان پہ جاتے ہیں دو کام کرتے ہیں آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد نظر بھی کرتے ہیں بس اوقع دکاندار تنگ پڑ جاتے ہو جی کیا کرتے ہو اتنا دیکھتے ہو گورتے ہو خریدنا ہے تو دیکھ تو لیا ہے آپ نے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیا ہے میں نے لیکن اس کو پرکھنا بھی ضروری ہے اس کو آزمانا بھی ضروری ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے یہ نظر سے پتا چلتا ہے رویت سے پتا نہیں چلتا صاحب نظر ہونا اہل نظر ہونا یعنی اہل معاینہ ہونا معانی تک پہنچنا مرادوں تک پہنچنا توجہ فرمائیں معاینہ یعنی معنہ تک پہنچنا معنی مراد کو کہتے ہیں معانی یعنی مراد الفاظ کی تہہ میں چھپی ہو یہ مرادوں تک پہنچنا یہ معاینہ کہلاتا ہے یہ انسان آنکھ سے نہیں کر سکتا یہ نظر سے کر سکتا ہے انتظار کوشش جستجو زحمت اور فراوان انتھک مسلسل جد و جہد کے ذریعے سے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لینا معاینے کی اور جس حقیقت کے انتظار کے لیے کہا گیا ہے اس کی طلب میں رہنا اس کی جستجو میں رہنا اور اس تک پہنچ جانا اور اس کو تلاش کر لینا اس کو انتظار کہتے ہیں یہ انتظار کے بعد ہے لفظ فرج افضل عمل زمانہ غیبت میں انتظار الفرج ہے فرج کہتے ہیں وہ چیز جو ملی ہوئی ہو بند ہو اس کے درمیان دراد پڑ جائے رخنا پڑ جائے جیسے مثلا دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ان کو جدا کر دیں فرج کہہ رہے ہیں زخم جو لگ جاتا ہے جیلد ہماری جڑی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے متصل ہے اگر کوئی کسی تیز دھر آلے کے ذریعے سے اس کو کاٹ دے اور بدن کے اندر رخنا پڑ جائے دراد آ جائے یہ جڑی ہوئی چیز بند چیز کھل جائے اس کو فرج کہتے ہیں فرجہ سے ہے کھول دینا کسی چیز کو کھول دینا یہ فرجہ فرج اس کا مہنہ ہوتا ہے گشائش یعنی بند حالات ایسی صورتحال جس میں ہر چیز بند ہو جائے راستے بند ہو جائیں فکر بند ہو جائے نظر بند ہو جائے اور کوئی بھی آگے بڑھنے کا راستہ سب کے سب بند کر دیے جائیں جیسے ناکے لگے ہوتے ہیں پولیس ناکہ لگا لیتی ہے ناکہ جب لگاتی ہے آگے روڈ بند کر دیتی ہے اس بند روڈ کو کھولنا یہ فرجہ کہلاتا ہے فرج کہلاتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قوموں کے اندر کبھی یہ حالتیں صد پیدا ہو جاتی ہے صد یعنی دیوار قائم کرنا رکاوٹ کھڑی کر دینا اور عوام اور ملتوں کے گزرنے کی رہوں کو بند کر دیتے ہیں جس طرح آج دن ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں لوگوں نے گھر بنایا ہوتے ہیں اپنے گھر کی دیوار زیادہ بڑھا دیتے ہیں لوگوں کے گزرنے کا راستہ بند کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد پولیس آتی ہے اور محکمہ آتا ہے سرکاری ان کی مدد سے یہ بند راستے کھولے جاتے ہیں لوگ گیٹ لگا دیتے ہیں نو گو ایریا بنا لیتے ہیں دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں ناکے لگا لیتے ہیں پیرادار بٹھا دیتے ہیں یہ پہرے اٹھانا بند راہوں کو کھولنا یہ فرجہ و فرج کہلاتا ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ سب سے افضل عمل اس وقت زمانہ غیبت یعنی صد جب ہدایت کا راستہ صد ہو گیا ہے تمہارے لیے اور وہ بھی امت کی وجہ سے اپنے عامال کی وجہ سے اپنے رویوں کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہدایت کا راستہ نجات کا راستہ خدا نے بنایا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے ظالموں نے تاغوتوں نے حکمرانوں نے اقتدار پرستوں نے مثلا مسلمانوں کے لیے یہ راستہ بند کر دیا بنو امیہ نے بند کر دیا بنو عباس نے بند کر دیا اقتدار پرستوں نے بند کر لیا اور حوث اقتدار میں مبتلا لوگوں نے بند کر دیا امت کے لیے امامت و ولایت سے محروم کر دیا نجات کی کشتی و نظام نجات و برات سے امت کو محروم کر دیا صد کر دیا اس راستے کو کھولنے کا نام فرج ہے اس وقت بند ہے راہ امامت ہر نظام کے لیے راہ کھلا ہوا ہے مثلا پاکستان میں فوجی نظام آئے کیا بند ہے پاکستان میں فوجی نظام کے لیے راستہ جب فوج ارادہ کرے آج ارادہ کرے آج آسکتی جب ارادہ کرے دن کو ارادہ کرے رات کو ارادہ کرے صبح ارادہ کرے شام کو ارادہ کرے اس سال ارادہ کرے اگلے سال ارادہ کرے جب ارادہ کرے اقتدار میں آسکتے ہیں امریکہ جب ارادہ کرے پاکستان میں کچھ حکومت بدلنے کی کر سکتا ہے راستہ کھلا ہے اس پر عرب ملک جب جائیں پاکستان میں کوئی کام کرنا راستے کھلیں آج کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں دہشتگرد پاکستان میں آج ارادہ کریں کچھ کرنا کر سکتے ہیں اب کچھ جگہوں پر حملے ہو چکے اور کچھ جگہوں پر حملے نہیں ہوئے جہاں نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی روکنے والا ہے بلکہ وہاں پر انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے ارادہ کیا جی ایچ کیو پر حملہ کرنا ہو گیا انہوں نے ارادہ کیا ائر بیس پر حملہ کرنا ہو گیا انہوں نے ارادہ کیا مثلا چھونیوں پر حملہ کرنا ہو گیا کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی انہوں نے ارادہ کیا مثلا قائد اعظم کی گھر پر ریزیڈنسی پر حملہ کرنا ہو گیا امام باربنگو بہرگاؤں پر حملہ کرنا ارادہ کیا جب ارادہ کریں دہشتگرد پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جب ارادہ کرے کوئی آدمی یا کوئی گروہ کوئی طبقہ تو وہ اپنے مقصد تک فوراں پہنچ جاتا ہے یعنی اس کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے بند نہیں ہے بند کس پر ہے بند اس قوم پر ہے کہ ارادہ کرے تو بھی نہیں پہنچ سکتی چاہے تو بھی نہیں جا سکتی اس کا مطلب ہے بند ہے راستہ ان پر خب آپ توجہ کریں آج پاکستان کے اندر ہر چیز پر راستے کھلے ہوئے ہیں سوائے امامت اور ولایت کے لئے